بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اسائنمنٹ بنانے سے پہلے سب میٹ کرنے سے پہلے یہ جو انسٹرکشن دی گئی ہیں یہ آپ نے ضرور جو ہے ایک بار ریڈ کر لینی ہے تاکہ کوئی ایشو نہ ہو سب سے جو ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ایم ایس ورلڈ ڈاکومنٹس میں اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے آپ نے کسی کے اسائنمنٹ کوپی نہیں کرنی آپ نے اپنی اسائنمنٹ خود بنانی ہے اور فاؤنٹ اینڈ سٹائل آف اٹیکس وہی یوز کرنا ہے جو ان ڈاکومنٹس میں دیا گیا ہے ان ڈاکومنٹس میں کون سا ہے یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ کون سا سٹائل دیا گیا ہے یہاں پہ کلک کریں question میں کلک کریں تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ سامنے نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے question کی طرف جاتے ہیں question کو ایک بار ریڈ کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ find the resultant of all forces and angle which is make with the positive x-axis force are shown in the figure below ہم نے کیا کرنا ہے یہ جتنی بھی forces ہیں ان کا resultant vector find کرنا ہے تو student solution میں جانے سے پہلے آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے میرا channel subscribe نہیں کیا ہوگا تو میرے channel کو subscribe کریں ساتھ میں bell icon کو press کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈی آپ تک پہنچ سکے students یہاں پہ first quadrants کی بات کرتے ہیں اس میں ایک force apply oria 45 newton کی اور وہ 30 degree کا angle بنا رہی ہے یہاں پہ ایک force 30 newton کی جو ہے وہ apply oria اور وہ 60 degree کا angle بنا رہی ہے یہ آپ نے اپنے teachers کو mail کر کے پوچھ لینا ہے کہ یہ 68 degree ہے 68 ہے یا 60 degree ہے یہ آپ نے ضرور پوچھ لینا ہے otherwise آپ کے marks cut جائیں گے میں نے 60 degree کو consider کر کے solve کیا ہوگا اور یہاں پہ ایک force عمل کر رہی ہے جو کہ angle جو ہے وہ کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں بنا رہی صرف 180 کی angle سے opposite direction میں 100 newton کی force کام کر رہی ہے یہاں پہ 45 degree کے angle بنا ہو گیا اور 60 newton کی force عمل کر رہی ہے تو ہم نے ان سب کو جو ہے وہ solve کرنا ہے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ first quadrant میں اور second quadrant میں جو y ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے لیکن third اور fourth میں جو ہے وہ y negative ہوتا ہے اسی طرح first quadrant میں اور fourth quadrant میں x جو ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے second اور third میں جو ہے وہ negative ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے جو forces آپ کی y کی جو ہوں گی وہ first اور second کی جو ہے وہ positive لی جائیں گی third اور fourth کی negative لی جائیں گی اور جو forces x کی ہوں گی وہ first اور fourth کی positive لی جائیں گی second اور third کی negative لی جائیں گی تو چلتے ہیں solution کی طرف سب سے پہلے first quadrant کی بات کرتے ہیں اس کو میں نے theta 1 کہہ دیا اور اس کی force کو f1 کہہ دیا تو اس کے میں components نکالوں گا components کیسے نکالے جاتے ہیں یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو draw کر کے بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ ایک اپنا draw کریں گے ٹھیک ہے اس میں یہ جو ہمارے پاس ہوگا یہ جو y shape کا ہے یہ ہمارے پاس ہوگا جی اس کو ہم کہیں گے یہ والا جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے جی ہمارے پاس y axis اور یہ والا جو ہے یہ x axis ہوگا اسی طرح آپ باقیوں میں بھی بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے پہلے fx کی value نکال دی ہے اور پھر fy کی value نکال دی ہے تو fx1 میں نے اسے کہہ دیا تو fx کا فارمولا کیا ہوتا ہے f cause theta تو یہاں پہ 45 newton ہے اور cause theta جو ہے وہ ہمارے پاس 30 degree ہے تو یہاں پہ ہم اس کی value put کریں گے cause 30 پہ value ہوتی ہے 0.8660 اور اس کو جب ہم 45 سے multiply کریں گے تو 39 newton جو ہے وہ ہمارے پاس answer آ جائے گا اب ہم fy1 جو ہے یعنی کہ اس کا y axis بھی نکال لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے f sin theta کے تو f ہمارے پاس 45 degree اور theta ہمارے پاس 30 degree تو sin 30 پہ ہوتا ہے 0.5 تو اس کو جب ہم multiply کریں گے تو یہ 22.5 بن جائے گا یہ تو کام ہو گیا جی first quadrant کا first quadrant میں ہم جتنی بھی value لیں گے وہ positive لیں گے ٹھیک ہے second میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو value ہے یہاں پہ جی second میں ہمارے پاس theta جو ہے وہ میں نے 60 degree کا لیا ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے instructor کو mail کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا واقعہ میں 60 degree ہے یا 68 ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور پوچھ لیجئے گا میں نے 60 degree کے حوالے سے solve کیا ہے اور force جو ہے وہ ہمارے پاس 30 degree کی کام کر رہی ہے تو اس میں بھی یہاں پہ ہمارے پاس ایک اگر ہم line draw کریں تو وہ y axis بنے گا اور یہ ہمارے پاس x axis بن جائے گا تو second quadrant میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ y جو ہے وہ positive ہوتا ہے لیکن x جو ہے وہ negative ہوتا ہے تو اس لئے میں نے fx2 جو ہے وہ negative لی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا f2 cos 2 theta تو f2 کتنی ہے 30 cos 60 ہے cos 60 پہ 0.5 ہوتا ہے تو اس کو multiply کریں گے تو 15 آ جائے گا اسی طرح میں اس کا جو y axis ہے وہ نکال لیتا ہوں f y is equal to اب یہ میں نے positive لیا ہوگا کیونکہ second میں y positive ہوتا ہے f2 sin 2 theta تو f2 کا ہمارے پاس 30 ہے sin 60 ہے تو sin 60 پہ کیا ہوتی ہے 0.8660 جب 30 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس 26 newton آ جائے گی اب ہم third quadrant پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو value ہے وہ صرف a کی value ہے جو کہ x axis کے along ہے تو یہاں پہ ہم جسٹ جو fx3 ہے وہ لیں گے 100 newton اور یہاں پہ y components کوئی بھی کام نہیں کر رہا تو اس کو ہم 0 newton لے لیں گے ٹھیک ہے اس میں دونوں جو ہیں third والے quadrant میں دونوں negative ہوتی ہیں x بھی negative ہوتا ہے اور y بھی negative ہوتا ہے اب ہم چلے جاتے ہیں جی 4 quadrant میں تو 4 quadrant میں theta ہمارے پاس جو ہے وہ 45 degree ہے اور force ہمارے پاس جو ہے وہ 60 degree ہے تو اگر ادھر 45 degree ہے تو دوسری سائٹ پہ بھی 45 degree ہوگا اس لئے ہم یہاں پہ ایک line draw کر کے x axis اور y axis نکال لیتے ہیں تو fx4 نکال لیں گے وہی f cos theta 60 multiply 45 degree تو multiply کریں گے تو 42.43 آ جائے گا اسی طرح y جو ہے یہاں پہ negative ہوتا ہے تو اس کی value میں negative لے لوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا fx کی value جتنی بھی ہیں ان کو plus کروں گا تو میرے پاس بن جاتا ہے fx1 plus fx2 جو ہے وہ minus کی شکل میں لیں گے کیونکہ وہ second quadrant میں ہیں third quadrant میں fx3 ہے وہ بھی minus کی شکل میں لیں گے اور fx4 جو ہے وہ fourth میں ہے وہ positive لیں گے تو یہاں پہ ان کی value put کروں گا value put کرنے کے بعد ان کو plus کروں گا تو میرے پاس answer آ جائے گا minus 33.57 degree ٹھیک ہے newton ٹھیک ہے تو اس کے بعد fy کی value fy1 positive لوں گا y2 بھی positive لوں گا y3 negative اور y4 negative لوں گا تو جب ان کو solve کروں گا تو میرے پاس answer آ جائے گا 6.09 ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ میں نے اس کا angle بھی نکال لیں تو angle کیسے نکال لوں گا sorry resultant نکال لیں تو rx کا square plus ry کا square ٹھیک ہے rx کا square میرے پاس آ جائے گا جی minus جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر power even number ہے جس لئے ختم ہو جائے گا تو 33.57 کا square کیا آ جائے گا 1126.95 اور 6.07 کا جو square ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 36.85 ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم plus کریں گے تو ہمارے پاس 1163.80 آ جائے گا اور اس کا square root لیں گے تو 34.12 newton آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا جو resultant vector آیا ہے وہ 34.12 newton آ گیا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں جی question number 4 کی طرف اچھا اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس نے صرف resultant vector کا کہا ہے اگر direction کا کہا ہے تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ resultant vector کے ساتھ جو ہے direction بھی find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں find the resultant of all forces and the angle which is make with the positive axis ٹھیک ہے forces are shown in a figure یہ جتنی بھی ان کے ساتھ angle کی کوئی بات نہیں ہوئی آپ نے مطلب کہ کوئی angle find نہیں کرنا برحال اگر آپ find کرنا چاہیں تو جیسے دوسرے question میں میں نے find کیا ہوگا ویسے ہی آپ اس میں بھی find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے question میں چلتے ہیں دوسرے question میں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں 4 co-planner forces of a magnitude d and 10 newton 18 newton 3 newton act on fix point o and are in equilibrium the direction of a force as shown in a figure diagram find the value of x and of y یہ ہمیں diagram دے گئی ہے اس میں ہم نے یہ d کی value find کرنی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ جو angle ہے اس کی value find کرنی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی forces ہیں یہ equilibrium میں ہیں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر equilibrium میں ہیں تو submission of rx جو ہے وہ بھی zero ہوگا اور submission of ry جو ہے وہ بھی کیا ہوگا zero ہوگا ٹھیک ہے تب ہی وہ equilibrium میں ہیں تو rx is equal to zero رکھیں گے تو یہاں پہ fx1 fx2 and fx3 ان کی value یہاں پہ put کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس fx1 جو ہے وہ نکالنے کے لیے f1 cause theta ہے یہاں پہ fx1 یہ والا جو ہے ٹھیک ہے اس کو نکالنے کے لیے f cause theta f کتنے ہیں 10 اور cause 30 degree ٹھیک ہے تو اسی طرح fx2 میں نے find کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس کوئی value نہیں ہے تو اس کو یہاں پہ fx2 ہی لکھ لوں گا پھر fx3 پہ آ جاؤں گا تو یہاں پہ اس کا ایک component سے نکالوں گا f کتنا 18 تو cause 80 degree ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اور یہ minus کی شکل میں اس کی یہ لے رہا ہوں کیونکہ second اور third میں جو ہے minus ہوتا ہے اب ہمارے پاس fourth کی بات کریں تو یہاں پہ بھی x's لے لیں گے ٹھیک ہے f cause theta 4 تو theta کتنا ہے 60 degree اور f کتنا ہے 3 degree تو یہاں پہ 3 cause 60 لکھوں گا equal to 0 لے لوں گا ٹھیک ہے اب ان کو میں solve کروں گا cause 30 پہ 0.8660 ملٹیپلائی 10 کروں گا تو 8.6660 آ جائے گا میں نے دو سٹیپ اکٹھے کر دیئے یہاں پہ cause 18 کی value نکال کر 18 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا تو 3.1257 آ جائے گا اور cause 60 پہ جو ہے value نکال کر 3 سے ملٹیپلائی کروں گا تو 1.5 آ جائے گا اوکے اب ان کو سب کو میں solve کروں گا تو میرے پاس آ جائے گا مائنس ف2 پلس 7.04 اب یہ ادھر پلس ہو رہا ہے دوسری سیٹ پہ آ کر مائنس ہوگا تو مائنس مائنس سے کٹ جائے گا ف x2 کی value ہمارے پاس آ جائے گی 7.04 اوکے اب اسی طریقے سے میں جتنے بھی r y ہیں یعنی کے f y1 f y2 f y3 سب equal to 0 رکھ کر ان کی value put کروں گا اور اس میں f y2 نہیں ہے میرے پاس تو اس کی جگہ پہ صرف f y2 لکھ دوں گا باقی ساری value as it لکھ دوں گا ٹھیک ہے ان کو solve کروں گا تو ایک value آ جائے گی 5 نیوٹن دوسری آ جائے گی مائنس 17.73 نیوٹن تیسری آ جائے گی مائنس 2.591 نیوٹن ٹھیک ہے ان کو جب solve کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا مائنس 15.33 یہ در آ کر کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اب اس کا میں نے کیا نکالنا ہے resultant vector نکالنا ہے یعنی دی کی value نکالنا ہے یہ resultant vector ہے ان دو components کا ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا f x کا square f x 2 کا square plus f y 2 کا square تو f x 2 کتنے ہیں 7.04 ٹھیک ہے اور 15.33 کا square ان کو جب solve کروں گا تو میرے پاس 284.57 آ جائے گا اس کا square root لوں گا تو 16.87 newton approximate میں کہہ سکتا ہوں 17 newton جو ہے وہ force آئے گی اب اس کا میں angle بھی نکالنا چاہتا ہوں یعنی x کی value نکالنا چاہتا ہوں تو میرے پاس فارمولہ ہے theta is equal to tan inverse f y by f x تو f y کی value یہاں پہ f y 2 put کریں گے اور f x کی value f x 2 put کریں گے ان کی value put کرنے کے بعد جب میں نے inverse لیا تو میرے پاس x degree کی value آ گئی 65.33 approximate اس کو میں 65 بھی کہہ سکتا ہوں تو یہ میرے پاس mth 304 کی assignment تھی جو کہ تھوڑی length ہی تھی سمجھانا ضروری تھا تو اس لیے تھوڑی ویڈیو length ہی ہوگی آئی hope کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ students اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے students آپ کی کوئی بھی assignment آئے آپ ہمارے ویڈیو کے description میں جائیں وہاں سے گروپ جائن کریں یا ہمارا ویڈسیپ نمبر لیں تو جس دن آپ کی assignment آ جائے اسی دن ہم تک پہنچا دیں انشاءاللہ ہم اس کا جلد solution upload کر دیا کریں گے ok students تو چینل کے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ میری